السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب اچھے ہو بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ان دو ڈریسز کی ڈیزائننگ دیکھاؤں گی جو کہ میں نے خود کی ہے تو ایک گرین کلر کا ہے اور یہ کچھ ایک چاکلٹ کلر کا ہے اس کی سلیفز کی ڈیزائننگ اور یہ فراغ کی پھر دو پٹے کی اس ساری میں آپ کو آج ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو آئیے چلیے پہلے ایک سوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ فراغ دکھاتی ہوں فراغ کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے اور میں نے اس کے میٹ پہ پلیٹس ڈالی ہیں یعنی یہاں پر جہاں سے کمر سٹارٹ ہوتی ہے تو میں نے پلیٹس ڈالی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل سمپل سی پلیٹس ہیں سٹری پلیٹس ڈالی ہیں اور یہاں پر اس کے اوپر سٹریپ لگائی ہے اس کی یہاں پر کٹ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں لگانا کہ دیکھیں میرے یہاں پر کٹ نہیں نظر آرہا آپ کو اور آپ لوگوں نے صرف اس کی چوڑائی کی سائٹ کٹ لگانا ہے تاکہ اس کی جتنا بھی گھیر ہوگا آپ نے سارا گھیر رکھنا ہے تاکہ اس کی چنٹ بن سکے یا آپ چنٹ ڈالنا چاہیں یا پلیٹس ڈالنا چاہیں وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے تو میں نے یہاں پر پلیٹس ڈالی ہیں تو آپ نے سارا گھیر رکھنا ہے اور یہاں پر جب آپ پلیٹس ڈال لیں گے تو آپ نے اس کے پر ایک سٹرپ ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کی سلائی نے نظر آئے اور سٹرپ کی دونوں سائٹ میں نے پائپنگ کی ہے اور اس کے پر یہاں پر ایک بٹن لگا دیا ہے دونوں سائٹوں پر شرٹ کی دونوں سائٹ میں نے سٹرپ لگائی ہے اور اوپر بٹن ہے یہی چیز میں نے بیک پہ بھی کی ہے اور اس کے باٹم پر میں نے لیس ایڈ کی ہے فولڈ کر کے میں نے سمپلی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں چاکلیٹ کلر کی وہی جو اس میں کلر ہے اور اسے گھیر بہت ہی کھلا ہے میں نے اس میں سارا گھیر رکھا ہے دین اس کے گلے پہ آتے ہیں گلہ اس کا بہت ہی سمپل سا ہے سب سے پہلے میں نے گلپ نا ہے اور اس کے اوپر پھر لیس ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کا گلپ نا ہے دین آپ لوگوں نے لیس ایڈ کرنی ہے اور اس کے بیک پہ بھی آپ لوگوں نے بکرم لگا کے گلپ نا ہے تاکہ اس کا نیک بلکل بیسا ہی رہے پین کے جیسا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آتی ہے اس کے سلیپس کے باری سلیپس میں میں نے یہاں پر ایک چونٹ ڈالی ہے سوری یہ کتنی ہے وان ٹو ٹری فور پائیف سکس یہ سکس چونٹ ہیں اور یہ میں نے چونٹ ڈالی ہے لاسٹک سے جو شٹل میں ڈال کے فرقی میں ڈال کے آپ لوگ کرتے ہیں یہ ملتی ہے مارکٹ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو آپ یہ لاسٹک لے سکتے ہیں بلیک لکی ہے جو آپ کو نظر آئی ہے یہ لاسٹک ہے ٹھیک ہے فرقی میں ڈالیں گے تو یہ ایزیلی ہو جائے گا یہ بازو اور فرنٹ پہ میں نے لاسٹک لگائی ہے یہ چونٹ بنا دی ہے ٹھیک ہے لاسٹک لگا کے میں نے یہ چونٹ بنا دی ہے تاکہ اس کی لوگ اچھی سی آئیں اور فرنٹ پہ میں نے یہ لیس ایٹ کی ہے وہی جو میں نے باٹم پہ ایٹ کی تھی اور اب آتے ہیں اس کی بیگ پہ یہ ہے اس کی بیگ بیگ پہ بھی میں نے وہی پلیٹس ڈالی ہیں جو میں نے فرنٹ پہ ڈالی تھی اور اسی طرح سے تین پلیٹس ایسے میں نے فرنٹ پہ تین پلیٹس یہی پلیٹس میں نے یہی پہ بھی ایٹ کی ہیں اور وہی اسی طرح سے میں نے یہ سٹرپس لگائی ہیں یہ ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر پہ بھی میں نے لیس ایٹ کی ہے یہاں پر پانچے پہ اور اس کے اوپر میں نے دو پلیٹس لگائی ہیں پن پلیٹس یہ باریک باریک سی ہوتی ہیں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ دو پلیٹس میں نے ایڈ کی ہی ہیں اور یہ ایک لیس سمپل سا باقی ٹراؤزر ہے اور اب باری آتی ہے اس کے دپٹے کی دپٹے کی جو لیندھ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر یہ کٹ ورک ہوا ہے اور اس کے یہ پلو رہ گئے تھے تو مجھے پلو پر پیکو کرانا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس پر یہ ڈیزائن بنایا ہے یہ میں نے سٹریپس لے کے سو کٹ کر کے اس طرح سے یہ کچھ لگائی ہیں اور پھر ایک لمبی سٹریپ لے کے اس کے اوپر میں نے یہاں پر لگائی ہے تاکہ میری سلائی بلکل نظر آئے ٹھیک ہے یہ ایک اور الگ سٹریپ میں نے لگائی ہے اور یہ الگ الگ کٹ کر میں نے لگائی ہیں کچھ اس شیپ میں تاکہ اس کی ایک لکھ اچھی سی بن جائے اوکے جی اب چلتے ہیں میرے نیکس سوٹ کی ڈیزائننگ کی طرف ایکچلی میرے ایک سوٹ تھا یہ چوکلٹ کلر کا جس کا دپٹہ یہ جوجٹ کلر کا بلکل سائی سلام وطبی تک بچ گیا جس کی شرٹ خراب ہو گئی ہے تو اور دپٹہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہے اس کی امبرویڈری ہوئی ہے گرین کلر کی بیچ میں یہ دیکھیں اور پیکو بھی ہوئی ہے سائیڈ پہ تو میں نے دپٹہ تو مجھے بہت پیارا لگا تھا تو میں نے اس کے لئے ایک شرٹ بنوال ہوں تو میں نے اس کے لئے ایک الگ کٹن کا کپڑا لیا اور اس کی شرٹ بنائی ہے یوں کچھ راؤنڈ بلکل سیمپل سی ہے راؤنڈ نیک ہے اور یہاں پر کٹ لگایا ہے اور بیچ میں میں نے چوکلٹ کلر کی پائپنگ کی ہے جس کلر کا دپٹہ ہے اور یہ تین بٹن ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اب اس کی شرٹ پہ دامن پہ جو اس کی اپنی شرٹ تھی اس کی دامن پہ بیلویٹ کا یہ پیچ لگا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت تھا چونکہ شرٹ خراب ہو گئی تھی میں نے بھی آپ کو بتایا تو میں نے یہ پیچ اس سے اتار لیا ٹھیک ہے تو میں نے یہ گرین کلر کی جو میں نے نیو شرٹ بنوائی ہے اس کے پر میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے تو یہ دامن ایڈ ہو گیا اور اس کی یہ میں نے یہ اس پر میں نے سنیک بنایا ہے اور وہی بازوں پہ بھی یہی پیچ لگا ہوا تھا چوکلٹ کلر کا بیچ میں گرین کلر کی براڈری ہوئی بھی تھی ویلویٹ کا یہ پیچ ہے تو میں نے وہی پیچ بازوں پہ بھی ایڈ کر دیا اور بلکل سمپل میں نے شلوار بنائی ہے اس کی گرین کلر کی تو یہ پہنے میں بہت ہی خوبصورت یہ ہے اس فراغ کی فائنل لک یہ اس کا گھیرا اور یہ اس لیوز اور یہ پلیٹس ہیں موسیقی